موسکار محمد کمار آپ دیکھ رہے ہیں پلپل نیوز جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ ویدان صبح چنانوں کے لے کر الگ الگ حلقوں کے سمباویت امیدواروں سے چرچہ کی جا رہی ہے اور اسی کڑی میں ہم آج بات کرتے ہیں کالاوالی حلقہ سے کانگریس پارٹی کے سمباویت امیدوار گیانی کرنیل سنگھ بلجوت جی سے کہ اگر انہیں ٹکٹ ملتی ہے تو وہ یہاں کس پرکار کے کارے کروائیں گے اور ٹکٹ ملنے کی کسی لیے وہ دعوے داری جتا رہے ہیں پہلے تو آپ کا پلپل نیوز پر سواگت ہے جیسے کی سمباونا جتا ہی جاری کہ آپ کو ٹکٹ مل سکتی ہے لیکن آپ دعوے داری جتا رہے ہیں پچھلی بار بھی چناؤ میں آپ نے دعوے داری جتا رہی تھی اور اب بھی دعوے داری آپ کی طرف سے ہے تو کس بات پہ آپ دعوے داری جتا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں پلپل کے پورے پریوار کو بدائی دیلنا چاہتا ہوں کہ اپنا چینل انہوں نے کافی دنوں سے چلا رکھا ہے اور لوگوں کی آواز لوگوں تک پچھانے کا کام کرتے ہیں میں ان کو بدائی دینے چاہتا ہوں اور پبنجی آپ کو بدائی دیلنا چاہتا ہوں اور ہلکا کارانوالی کی سبھی جنتہ کو میرا پیار بڑا نمشکار ساسری کال تو آپ نے میرے سے اسی سوال کیا کہ آپ کس بنا پہ کارانوالی سے ٹکٹ مانگ رہے ہو تو پبنجی ایسے ہے کہ ہر علاقے میں ہر ہلکے میں ہر ڈسٹرک میں ہلک سٹریٹ میں الگ الگ طرح کے مددے ہوتے ہیں جیسے کارانوالی کی بات ہے تو کارانوالی میں میں ڈجرب اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں سکھ ہوں ایک سکھ پروار سے ہوں اور کارانوالی میں وہ نہیں ہے کوئی اس کا دوسرا عرض نکالے میں سبھی کا سمان کرتا ہوں چاہے سکھ ہے چاہے نہیں ہے لیکن یہ بات یہ ہے کیونکہ جہاں سنکھیا جن کی زیادہ ہوتی ہے جو لوگ زیادہ ہوتے ہیں ان کا رائٹ بھی بنتا ہے ان کا حق بھی بنتا ہے تو یہاں پہ ستر پرسنٹ کے آس پاس پنجابی اور سکھوں کے گنتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے بار بار انڈیان نیشنل لوگ دل نے سردار کو ٹکٹ دی تو وہ جیتا رہا اور دوسری پالٹی کے کنڈیڈیٹ ہارتے رہے اس کا کاران یہ ہی تھا کہ یہ پنجابی اور سکھ ہلکا ہے تو اس لیے میں یہاں پہ میری امیر جتا رکھی ہے میں نے اور میں نے پالٹی کو بھی اپنا وائی ڈٹا بیج رکھا ہے اور جدی پالٹی اس بات پہ وچار کرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹکٹ مجھے بلکل ملے گی اس لیے میں یہ میرا جو حق جتا رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹکٹ مجھے ملے گی پچھلی بار آپ ٹکٹ سے بنچیت رہ گئے تھے اور اس بار بھی اگر آپ کو ٹکٹ نہ ملی تو کیا آپ کی اجاز لینے کی امیر جتا ہی جا رہی ہے پہنجی ایسے ہے پچھلی دفعہ یہ آپ نے جکر کیا پچھلی دفعہ بھی کچھ پرستیتیاں راجنیتک پرستیتیاں ایسی تھی جو ہمارے سرسا کے اندر سب کو پتا ہے کہ کسی کارنوانس کچھ وشیش لوگوں کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اتسائیت کیا گیا ان کو جو آگے لائیا گیا میں نے بہت پریانس کیے بہت کہا کہ ابھی آپ جو ہے نا یہ ٹکٹ چاہے مجھے نہ دو کسی سردار کو ٹکٹ دو کیونکہ سردار کا کارنوالی سے رائٹ بنتا ہے اور سردار کو دو گو تو یہاں سے جو ہے نا یہ ہلکے سے جیت کے جائے گا پالٹی کی ویجد بنے گی اور لوگوں میں آپ کا جو ہے نا جو ہے نا جوڑا اچھا وہ ہوگا تو نئی پالٹی کی ویچار دارہ تھی پالٹی نے کیا سوچ کر کے کیا کیا یہ ہو تو پالٹی ہائکمان کی بات ہے اور سرما تھے تو اب جو ہے پھر میں نے لگا تار وہی پیچھلی باتیں دورائی ہیں کہ آپ بار بار گلتی ہے اگر پالٹی کرے گی ہائکمان کرے گی تو بھئی اب تو کہہ سکتے ہیں پالٹی کو پرستیتیاں بتا سکتے ہیں کہ جمینی پرستیتیاں کیا ہیں اور کون سی پرستیتیاں ایسی ہیں جس سے ہماری پالٹی کو جیت آسل ہو سکتی ہے لوگوں میں ایک اچھا پرچار ہو سکتا ہے تو میرا تو یہ ہائکمان سے بار بار ہے کہ بھی جو ہے نا کسی شکھ بھائی کو ہی یہاں سے ٹکڑ دی جائے تاکہ ہماری پالٹی کی بھی چھوی بنتی ہے اور جو ہے نا شکھ اور پنجابی لوگوں کا جو ہے ان کا بھی ایک مانسما نورتوبہ بڑھتا ہے اگر کہیں تو پارٹی گھٹ باجی کی قارن کافی پیشڑ رہی ہے اور اس وقت بھی کافی گھٹ ہیں ہڈا گروپ اشوک تور گروپ اور اس کے بعد شہوجہ گروپ کیا اور بھی کوئی گروپ بن چکا ہے بہت اچھا آپ نے سوال کیا یہ تو ہونا چاہیے دیکھو ایک پریوار کے پانچ سات بھائی ہوں اگر وہ الگ بھی ہوں گے گھر میں بیواد بھی ہوگا تو یہ ساری باتیں جو ایک پریوار کی بات ہے اب کانگرس بہت بڑا پریوار ہے اس کو ہم گھٹ نہ کر کے بہت بڑا پریوار کہیں اور پریوار میں تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور دوسری بات اس کا یہ فائدہ بھی ہے اگر یہ کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کوئی گھٹ لیکن آپ سمجھتے ہو تو اچھی بات ہے لوگ الگ الگ اپنے اپنے قصوے میں اپنے اپنے علاقے میں دل سے اور من سے لوگوں کو جوڑتے ہیں لوگ اپنا ایک بڑی نیتہ کو مان کے جلتے ہیں تو اسے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے لیکن کانگرس پالٹین میں گھٹ پچھلی دفعہ لوگ سبا کا چناب تھا آپ نے دیکھا کوئی گھٹ کی بات آئی کہیں پہ ایک کاری میں بیٹھ کر کے پورے کا پورا ہریانہ ہمارے جو ہریانہ پردیس کے پرباری آدرنی شریع گلاو نوی ازاد صاحب ساتھ تھے اور ہر ڈسٹک میں ہر علکے میں وہ گئے ہیں تو کہیں گھٹ باجی نظر آئی نہیں یہ چلتا رہتا ہے جب کوئی سانجا فنکشن ہوتا ہے جب پالٹین گا گھر میں کوئی بڑا پروگرام ہوتا ہے تو سارا پروار جیسے کٹھا ہو جاتا ہے اسی پرکار سے کانگرس کی لوگ بھی جتنے بھی نیتہ ہیں وہ سارے کے سارے الیکشن کے ٹائم آپ دیکھنا جیسے لوگ سبا میں ایک ساتھ کٹھے ہو گئے تھے ویسے ویدان سبا میں بھی ہو جائیں گے یہ الگ بات ہے کہ فہنسلہ جنتہ کا ہے اب جنتہ کیا فہنسلہ دیتی ہے یہ تو جنتہ کے آدم ہے لیکن جہاں تک بات گھٹ باجی کے ایسا کچھ پہنجی ہے نہیں ہم ایک ساتھ چلتے ہیں ایک دوسرے کا عادر کرتے ہیں مان سمان کرتے ہیں لیکن یہ حقوں کی لڑائی ہے کچھ حقوں کی لڑائی